لیول کو لوڈ کرنا لیول کو لوڈ کرنا یہ بھی امپورنٹ چیز ہے یہ کس طرح کرنا ہے آپ نے ایک فولڈر پناہ لینا ہے سکرپٹس یہ اندر رکھو گا اس کو اٹھا کے میں باہر رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے لے لیا سکرپٹس کے فولڈر اس کے اندر آپ نے ایک سکرپٹ لکھنا ہے رائٹ کلک کریٹ سی شاپ اچھا اب آپ کو پتہ ہوگا آپ نے پڑھی ہوئی ہے کلاس کا نام کے رول کیا ہوتا ہے کلاس کے نام کے رول ہوتا ہے کہ کلاس کے نام میں سپیس نہیں آتی سیمبل نہیں آسکتا سٹارٹ میں گنتی نہیں آسکتی سٹارٹ میں لیکن اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اتنا سی شاپ میں تو آپ چھوٹے بڑے کو مسئلہ نہیں ہے لیکن اچھی پریکٹس ہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ کلاس کا نام کا پہلا وائڈ بڑا ہونا بڑا ہو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ سین منیجر بل میں لکھ دیتا ہوں کچھ بھی نام رکھ ستے ہیں کلاس کا کہ میں یہ رکھ دیا یہ ہمارے پر سکرپٹ بن گیا ہے اچھا آپ نے سکرپٹ کو دبل کلک کرنے تو یہاں بھی ایک ایڈیٹر اوپن ہو جائے گا اس میں کونسا ہوتا ہے اس میں کونسا ہوتا ہے آپ اپنا بھی ڈیوز کر سکتے ہوئے لیکن مون ڈیویلپس کا بیلت ہے وہ آسان ہے تھوڑا ایزی ہے ڈیوز کرنے میں ٹھیک ہے کنٹرول بٹن دباق اس کو آپ کروں گا اسے سائز چھوٹا بڑا ہی جاتا ہے اگر آپ دیکھنے میں مسئلہ ہے تو میں نے اس لئے بڑا کیا کہ میں بڑے سکین رکھیں کام کرتا ہوں میں چھوٹے میں مزا نہیں آتا اس میں کچھ لیبریری انکلیوڈ کرتے ہیں فد بہ خود دی ہیں یونٹی نے ٹھیک ہے جس طرح ہم ہیڈر فائل کرتے ہیں سی شاپ میں جاوہ پڑھی ہوگیا اس طرح اس نے کچھ نہ کچھ انکلیوڈ کر دی ہیں یہ کلاس کا نام ہے یہ انہیلٹ ہو رہی ہے اسی شعب میں یہ نشان کس کرتا ہے انہیلٹنس کا یہ انہیلٹ ہو رہی ہے کس سے مونو بہیویئر ہے یہ کلاس لکھی لکھائی ہے کہ اس سے انہیلٹ ہو رہی ہے جس طرح مین کلاس ہوتی ہے وہ کچھ نہ کسی رہے انہیلٹ ہو جاتی ہے جاوہ میں اس میں دو فنکشن انہوں نے لکھ کر رکھ دی ہیں ایک ہے سٹارٹ کا فنکشن یہ بڑے غور سے بات سمجھ نہیں ایک ہے سٹارٹ کا فنکشن ایک ہے اپ ڈیٹ کا فنکشن سٹارٹ کا فنکشن کب کال ہوگا جب بھی یہ سکرپٹ کال ہوگا سٹارٹ کا فنکشن کال ہو جائے گا جب بھی یہ سکرپٹ کال ہوگا سٹارٹ کا فنکشن کال ہو جائے گا اور ہمیشہ سٹارٹ کا فنکشن ایک دفعہ کال ہوگا سٹارٹ کا فنکشن ایک دفعہ کال ہوگا اور اپ ڈیٹ کا فنکشن ہر فرم پہ کال ہوگا اپ ڈیٹ کا فنکشن ہر فرم پہ کال ہوگا یعنی کہ ہر سینکر یعنی جو بھی یونٹی کے فرم پہ چل رہی ہوتے ہیں ہر فرم پہ اپ ڈیٹ کا فرم کال ہوگا اپ ڈیٹ کال یہی کرتا ہے تو اس میں آپ کو لوب لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی یونٹی میں بہت کمی ضرورت پڑتی ہے وہ لوب والا کام آپ اپ ڈیٹ میں کر دیتے ہیں لوب والا کام جو آپ نے لوب لگا کرنا تھا وہ آپ اپ ڈیٹ نہیں کرنا ہے اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ بٹن کلک ہو ہمارا دوسرا سینل لوڈ ہو جائے اب ہم اس پر یہ ان فنکشن کو آپ نے نہیں چھینڈا آپ اپنا ایک فنکشن بنائیں پبلک فنکشن بنائیں پبلک وائیڈ بی ٹی این کلک یہ فنکشن کس طرح آپ کو پتا اس کے رول کے اس کے بھی نام کے رول ہوئی ہیں سپیشل سائن نہیں ہو سکتا سپیس نہیں آسکتی نام کے اندر فنکشن کے اور اسے کہتے ہیں کیمل کےس میں یوز کرتا ہوں کیمل کےس آپ کچھ بھی کیمل کےس ہی ہوتا ہے پہلا لفظ چھوٹا اس سے اگلا جو آپ میں ورڈ شروع ہو رہا ہے اس کا لفظ بڑا اسے کہتے ہیں کیمل کےس آپ اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی مذہب وہ نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے آپ اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اس طرح ہی ہوتا آپ کی پریکٹس جیسے بھی آپ نے کرنا ہے اچھا سینل لوڈ کر لے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے اپلیکیشن ڈوٹ دیکھیں اب گوھر کرو کہ یہ اتنا ایزی ہو گیا ہے آپ نے اے ڈیوی پی کی تو ساری لسٹ خود ہی کھول جاتی ہے اگر مسال کے طور پر نہیں آری لسٹ تو آپ کنٹرول سپیس دبا دو گے تو لسٹ آجاتی ہے کنٹرول اور سپیس اکٹھا دبا دو گے تو وہ لسٹ آجاتی ہے اپلیکیشن ڈوٹ لوڈ لیول کبھی سارے ہیں لوڈڈ لیول یہ آپ نے دھیان سے لگانا ہے لوڈ لیول لگ گیا اس کے بعد آپ نے یہ کر ریکٹ لگانا ہے اب وہ پوچھ رہا ہے اس کے دو پیرامیٹر کے ساتھ آتا ہے یہاں تو آپ ہر سین کا ایک انڈیکس ہوتا ہے انڈیکس بتاتا ہوں کس طرح ہوتا ہے انڈیکس دے سکتے ہو یہاں یہ بڑا بٹن کلک کریں اور یہاں اس کا نام دے سکتے ہیں دونوں طریقے ہیں دونوں بیسٹ ہیں میں کرتا ہوں سٹرنگ والا ہمیشہ لیکن سٹرنگ والا تھوڑا تھا یہ ہوتا ہے کہ گلتی کے چانس ہی زیادہ ہوتا ہے نمبرنگ میں تو ہی گلتی نہیں ہوتی لیکن سپیلنگ میں گلتی ہوتا ہے لیکن یہ ایزی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس سین سے اس سین پر جانا ہے دوسرے سین کا نام کیا ہے ہمارے پاس یہ پیچھے لوڈنگ ہو رہی ہے اسکرپٹ کے اس کو آپ نے شیئڈنا نہیں ہے دوسرے سین کا نام ہے نیو نیو میں تو ہم کھڑے ہیں نہیں نیو میں جانا ہے اب اس کو اس آئین جس طرح کرنا ہے اسکرپٹ کو ہمارے آگئی ہے سب سے پہل اس کو سکرپٹ کو آپ بند کر دیں بسکرپٹ ہمارے لکھ کے رکھ دیا ہے اچھا اب آپ کیا کریں کہ اس میں آپ نے ایک بٹن لینا ہے اس میں آپ نے ایک بٹن لینا ہے کریئیٹ یو آئی یو آئی ہے نا یو آئی کے اندر کی پڑا ہے بٹن خود با خود دیا ہے بٹن لے لے گا ٹھیک ہے اب یہ جس پونسیو نہیں ہے اس کی وجہ کیوں نہیں ہے اکتاتا ہوں آپ کو بعد میں اتنا فیلال آپ نے بٹن کا فنکشن دیکھ لینا ہے باغی کام یہ کینویس میں انشاءاللہ وہ کل پرسو تک پڑھاؤں گا بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنے اس کو تھوڑا ترمیان مکا کر رکھ لینا ہے باغی سب کچھ پڑھاؤں گا میں آپ کو ایک لئے انکوڈ کر کے دکھانا چاہ رہا تھا یہ سارے ہم نے ابھی پڑھنی یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب آپ کیا کرو کوئی گئی اوڈیکٹ لے لو یہ کسی کے اوپر بھی یہ سکرپٹ اٹیج کرنا ہے یہ سکرپٹ اٹیج کیونکہ سکرپٹ بنایا ہے ابھی کسی کو اٹیج تو نہیں کیا آپ ایک اچھی پریکٹس ہی ہوتی ہے کریٹ ایمپٹی لے اس کا نام رکھنے سکرپٹ اٹیج سکرپٹ اٹیج یعنی کہ جتنے سکرپٹ بھی ہوں گے آپ اس کے سارے اٹیج کریں گے آپ نے اٹھانا ہے اس کو ڈریک کر دینا ہے ادھر اٹیج ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں تو ایڈ کمپوننٹ ایڈ کمپوننٹ کے بعد آپ نے یہاں پہ اس سکرپٹ کا نام کیا رکھا تھا منیجر آ گیا یہاں سے اٹیج کر دینا ہے اس کے سارے اٹیج ہو گئے ہو گیا اٹیج یہ ہو گیا ٹھیک ہے سکرپٹ سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے اب اس بٹن کو نا وہ فنکشن اسائن کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے یہ بٹن کے اوپر آئیں یہ سارے پرابٹیز ہیں اب یہ سارا کچھ پڑ بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ کال پرسطہ یہ لیکچر ہوگا یہ صرف آج ویسے بتانے کے لئے اس کے اوپر کلک کیا ہم آگ رہے ہیں نا یہ فنکشن اون کلک فنکشن پلس کے اوپر کلک کیا اور جس اوبجیکٹ کے اوپر سکرپٹ اٹیج ہے جس اوبجیکٹ کے اوپر سکرپٹ اٹیج ہے اس کو اٹھا گئے بٹن کے اون کلپ میں اٹیج کر دیا اب اٹیج تو کر دیا لیکن وہ کہا رہا ہے نو فنکشن ابھی فنکشن اسائن نہیں کیا اب رائٹ کلک کرو گے جو سکرپٹ اٹیج کیا اس کا نام آگیا ادھر منیجر آگیا اس کے ادھر وہ سارے خود بخود لکھے ہوئے لیکن ہم نے کونسا بنایا تھا بٹن کے لئے اس کو اسائن کر دینا ہے بٹن کے اب دیکھو کہ اس کو کونسا بٹ اسائن ہو چکا ہے فنکشن بٹن کے لئے اب ہمارا سینن لوڈ آخری کام یہ رہ گیا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب سینن اس طرح نہیں چلے گا ہماری بیلد سیٹنگ میں سینن کو لوڈ کرنا پڑتا ہے بیلد سیٹنگ آگئی یہاں پہ سب سے پہلے کونس ہے ہمارا سمجھ لو لیول ون ہے ایسے یہ نا اب آپ کہتا ہے نام انڈیکس اب وہ کرتا ہے کہ نام انڈیکس لکھ سکتے ہیں اب اینڈیکس ہی ہی آگیا ہے اور یہاں سے دوسرا کونسا ہے جہاں جو پہلے ہو پہلے نمبر پہ لیا برین روجہ پہ کرنا اگر ہم نے اب دیکھو وہاں پہ رہا پہ لکھتے ہیں وہاں پہ کیا لکھتے ہیں zaman اب نام لکھے نیو آپ انڈیکس سے بھی کر سکتے ہو نام سے بھی کر سکتے ہو اور سینکن نمبر پہ جانا تو اس کو سینکن نمبر پہ دیرگ کر دیا بس یہاں اسی بٹن کلک کیا تو ہمارے پر سین دوسرہ لڑے کیمرا سایٹ پڑھا ہے نیمیشن پر نیچے گر گیا ہے ٹھیک ہے سین دوسرہ لڑ ہو چکا ہے ٹھیک اوکے اب آپ کو مقصد ہیے پتانے اس طرح لیول گیم کے بنتے ہیں پھراہ کیمرا سیٹ کر لوں میں پھر سیو کیا ہے پھر سیو کیا ہے پھر سیو کیا ہے کیمرا کا ہے ایف پیس مہر نیچے پڑھا ہے وہ پھر سیو کیا ہے اس لیے وہ گر رہے بار بار ٹھیک ہے اب سی چلے گا لیول بان سیو اب دیکھیں اس میں اب میں ہوں اس 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 کیا کہتے ہیں سین کے اندر میں تھرڈ پرسن کساب سارا کام کر رہا ہوں اوکے اس سین میں میرا یہ تاسک ہے کہ جی ٹی آئی سی ٹی میں تھرڈ پرسن ہے بھاگ رہا ہے اب سین میرا لیول کمپلیٹ ہو گیا بٹن دباتاو نیکس لیول کا لیکس لیول میں میں پھرس پرسن ہے تھرڈ پرسن خائب ہو گیا لائٹیں لگی ہو گیا یہ اس سارا انوارمنٹ چینڈ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ کیا کرو یہاں پہ ایک بیک کپ بٹن لگاو اس کے اوپر 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 فنکشن مناؤ اس فنکشن اسائن کرو بیک کپ بٹن ہو تو اس سین پر چلا جائے سمجھے اس طرح آپ دو سین بنا کرو گیا آج کے لیے بہت اتنا ہی